ایک محلہ نقسلی سمیں تین نقسلیوں نے سرنڈر کر دیا ہے محلہ نقسلی پر دو لاکھ روپے کا انام کا اعلان تھا سرنڈر نقسلیوں کو آرثک مدد دی جائے گی تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو سکمہ سے بتا رہے ہیں اب سے کچھ دن پہلے سکمہ کے بھیجی میں انکاؤنٹر میں دس نقسلی مارے گئے تھے اور اس کے بعد اب تین نقسلیوں نے سرنڈر کر دیا ہے ان میں سے ایک محلہ نقسلی ہے اور محلہ نقسلی پر دو لاکھ روپے کا انام گوشت تھا منڈلا میں کیبنٹ منطری سمپتیا اوئی کے بنگلے پر پہنچے پردرشن کاریوں نے دھرنا پردرشن کیا یہ پردرشن کاری آؤٹسورس انشکالین اور پنچایت کرمی کے سنیوکت مورچے کے تحت گیاپن دینے آئے تھے حالکہ یہ دوران منطری اوئی کے بنگلے پر نہیں ملی جس سے ناراض ہو کر پردرشن کاری بنگلے کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے پردرشن کاریوں کی مانگ ہے کہ ان کا ویتن بڑھایا جائے اور چطورتھ شوینی کے رکھت پدوں پر ان کی نیومت بھرتی کی جائے اندور نگر نگم کے پورو سٹی انجینئر ہربجن سنگھ کا ندھن ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہربجن سنگھ نے کملنات سرکار کے کارکال میں ہنی ٹرپ ماملے کو اجاگر کیا تھا جن دنوں پردیش میں کملنات سرکار کا کارکال ڈیڑھ سال کا تھا ان دنوں پردیش کے گلیاروں میں ہنی ٹرپ ماملے کی گونج جم کر گونجی تھی اس ماملے کو ہربجن سنگھ نے اجاگر کیا تھا ہنی ٹرپ ماملے میں پولیس نے آرتی دیال اور مونکہ یادف سہد چار محلاؤں اور دو پرشوں کو اندور اور بھوپال سے گرفتار کیا تھا اس ماملے کو لے کر پورے پردیش میں جم کر سیاست بھی ہوئی تھی اس ماملے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ جم کر آروپ پرتیاروپ کا دور بھی چلا تھا لیکن ایک لمبہ وقت بیٹنے کے بعد بھی آج تک یہ ماملہ وہیں کا وہیں ہے ماملے کو اجاگر کرنے والے ہربجن سنگھ اندور سے ستھانانتری تھو کر ریوہ پہنچ گئے وہیں اب ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی ہے اندور میں اپنی مانگوں کو لے کر این ار آئی گورو احلاوت بیٹے چار دن سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں گورو احلاوت کا آروپ ہے کہ ایک فیکٹری مالک نے ان کی فیکٹری کو ہڑپ لیا ہے جس کے خلاف گورو پرشاشن سے کاروائے کی مانگ کر رہے ہیں اس بیچ گورو کی جانچ کے لیے پہنچی میڈیکل ٹیم کے ریپورٹ کے مطابق چار دنوں سے بھوک ہڑتال پر رہنے کے چلتے گورو کی وزن میں دو کلو کی کمی آئی ہے گورو کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں نیائے نہیں ملتا تب تک وہ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے تھگی کے معاملے میں فرار چل رہے سورجپور کے نٹور لال اور اس کے پتا کو پولیس کی سنکتر ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے دراصل زلے کے چرچت تھگ اشفاق اللہ خان اور اس کے پتا زریف اللہ لوگوں کو پیسے ڈبل کرنے کا جھانسہ دے کر تھگی کا شکار بناتے تھے عام آدمی سے لے کر سکشک قانون کے جانکار اور ویبسائی سب کو انہوں نے اپنے جال میں پھسایا سورجپور کوتوالی میں ان کے خلاف تین شکایتیں ملی تھی جس میں قریب پچاسی لاکھ روپے تھگی کا ایف آئی آر بھی درج ہوئی اس کے بعد اشفاق اللہ اپنے پتا اور پورے پریوار کے ساتھ مہینوں سے فراد چل رہا تھا وہیں پولیس کی بنائی سپیشل ٹیم نے اب اشفاق اور اس کے پتا کو گرفتار کر لیا ہے جہاں اس معاملے میں انہے لوگوں کے شامل ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے پورٹ نے آروپی کے پتا کو نیائک ریمانڈ پر جیل بھیز دیا ہے جبکہ یہ اشفاق اللہ پانچ دن کی پولیس ریمانڈ پر ہے اس تاچ میں اور نام سامنے آنے کی سمبھاونا ہے پولیس آروپی کے سمپتی بھی کر کرنے کی بات کہہ رہی ہے کروڑوں روپے کے تھگی کے آروپی اسفاق اللہ پتا سہیت اب گرفتار ہو چکا ہے سورج پولیس نے سہیوک سلوک سے ٹیم بنائی تھی اور اسفاق اللہ کو پتا سہیت اب گرفتار کر کے نائک ریمانڈ پر بھیجا تھا حالانکہ پولیس نے اس کو ریمانڈ پر پھر سے لیا ہوا ہے یہ سیدھے ہم ایڈیسنل ایس پی صاحب ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی گرفتاری ہوئی اور کس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں یہ کچھ لوگوں نے سکایت کی تھی کم سے کم تین فائی آر یہاں بھی سورج پول میں ہیں اسفاق اللہ اور اس کے پتا جریف اللہ اور اس کے جیجا کے خلاب میں اور پانچ ساتھ انہیں اور بھی صحیحگیوں کے ان کے نام سامنے آئے ہیں انہوں نے دو مہینہ میں پچاس دن میں روپے ڈبل کرنے کے نام سے لوگوں سے ٹھگی کیا تھا کہ ایک سے دس لاکھ روپیہ ایک سے بیس لاکھ روپیہ اور ایک سے چوون لاکھ روپیہ اس طرح سے لگ بک پچاسی لاکھ کے آس پاس پہ انہوں نے ٹھگی سورج پول جلے سے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ امبیقا پور کے تھانے میں بھی ان کے خلاب ایف آئی آر درج ہے اور ان کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے اور پیتا پوتریں اس میں اصفاق اللہ اور جریف اللہ کی ربطار کیے گئے ہیں جنہوں نے ان کے لئے کلیکشن کیا ہے ان کی بھی جانچ کی جا رہی ہے انہیں جلوں سے اور انہیں لوگوں سے کابیہ ماننا ہے کہ قریب یہ دو سو کروڑ روپے سے اوپر کلیتھاگی کیا ہوا جو انہیں لوگ جو ہیں ان کو پولیس اب سکایت کرنے کے لیے کیا پیار کرے گی جو ہمارے پاس ابھی ایف آئی آرہ ہے اس کے حساب سے جو آکڑے ہیں ہمارے پاس انہیں بھی لوگوں کے اگر شکایت ہوگی آنے لوگوں سے بھی انہوں نے پیسہ لیا ہوگا تو وہ آنے کے لئے سوطنتر ہیں اور بینہ در کے یہاں آ سکتے ہیں اور اپنے ساکچے سہید یہاں بتا سکتے ہیں یا ان سے پیسے لیا گیا ہوگا جو ان کا سر چین تھا کچھ لوگ جو پیسے لاکے ان کو لوگوں کو بھرگلا کے جو اس کے پاس لاتے تھے ان پر بھی کس طرح سے کاروائی کی جاری ان کا پورا گروہ ہے ان کے وسولی کے ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو لالچ میں لا کر کے اور جھوٹے آرشواسند ڈلا کر کے ڈبل کرنے کے نام سے پیسے کلٹ کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو یہ بے تھڑک مہنگے مہنگے ڈیفٹ دیتا تھا اور اس میں سے شیئر بھی دیتا تھا اس رقم میں سے حصہ بھی تھا ان کا تو نشطی طرف سے اس میں بہت سارے اور ملجم ہیں جو پکڑ میں آنا باقی ہیں پولیس نے ڈیمانڈ پر لیا سر اب کیا کچھ آگے کی اس سے پوچھتاج کی جائے گی اس کے کون کون صحیح ہوگیوں کے بارے میں ڈاٹا اکٹھا کیا جائے گا کس نے کہاں کہاں پیسے کو انویسٹ کیا ہے جمینوں یا وہان بغیرہ میں جو بھی تستویج کلٹ کیے جائیں گے اور انہیں جو پرپرٹی بنایا ہے اس تھگی کے مادیم سے اس کے خلاف کی پرپرٹی پر بھی پریابت کروئی کی جائے گی نشطی طرف سے اس میں تھگی کے مادیم سے پرابت کی گئی سمپتی اپرات کے مادیم سے پرابت کی گئی سمپتی کو کورکی کرنے کا بھی نئے کانون میں پراؤدھان ہے اس دشا میں بھی جرور کام کیا جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سورج پیس کے ایڈیسمنٹس پی جو ہی بتا رہے ہیں کہ بغریبتاری ہو چکی ہے اور جو پیریت لوگ ہیں ان کی پیسے کو واپس دلانے کے لیے جو ارجیت دھن ہے یا جو سمپتی ہے اس پر کورکی کی بھی کاروائی کی جا سکتی ہے امام حشان ڈی ٹی وی سولج پور